موسیقی السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے دوستو ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ریویو کرنے والے ہیں سزوکی جی ٹی وان ٹین ایس کا جو کہ ٹوانٹی ٹوانٹی مارڈل ہے ویڈیو گانے تک ضرور دیکھیں تو چلیں چلتے ہیں اپنے سریویو کی طرف موسیقی بائیک کے گرافیکس آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں کافی سمپل بنائیں گے بائیک دوہزار انیس اور دوہزار بیس اس بائیک میں کوئی خاص قسم کا فرق نہیں معمولی سے گرافیکس کا ہی فرق ہے جی توس تو اس کی انجن کی بات کرتے ہیں سنگل سلنڈر ائر کوڈ فور سٹروک انجن ہے اس بائیک کا ایک سو تیرہ سو سی سی سیز کی رسپلیسمنٹ ہے اور باقی اس کی ایویلڈ قوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی قوالٹی کا اس میں انجن یوز کیا گیا ہے اس کی سلنسر کی بات کی جائے تو اس کا سلنسر جو ہے سیمپل ہے کافی خوبصورت ہے اور اس کا ساؤنڈ بہت ہی کم ہے اس کی فیول ٹینگی کپیسٹی کی بات کی جائے تو نو لیٹرس کی فیول ٹینگی کپیسٹی ہے اس کا فرنٹ مٹ گڑ آپ دیکھ سکتے ہیں سیمپل ہے اور ہارٹ پلاسٹک کا بنائے گیا ہے کافی خوبصورت ہے پینٹ قوالٹی اس کی کافی بہترین ہے فرنٹ مٹ آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی ڈسک بریک وغیرہ کا اپشن نہیں دیا گیا سیمپل گرام بریک سیوز کی گئے ہیں باقی اوورال بائک بہت ہی اچھی ہے اس بائک کا جو اوورال ویٹ ہے بہت اگریباً ایک سو آٹھ کلو گرام اس کا ٹوٹل ویٹ ہے جو کہ کافی اچھی بات ہے کہ بائک کا ویٹ کافی اچھا ہے مطلب اس کی کوالٹی بہت ہی بہترین ہے باقی اس کی جو سیٹ ہے کافی کمفرٹیبل سیٹ ہے جی دوستو اس کے فرنٹ کی طرف آتے ہیں اس کا فرنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت ہے اور اس کی فرنٹ لائٹ جو ہے کافی خوبصورت بنائی گئی ہے سیمپل ہیلو جین بلاف اس میں یوز کی گئے ہیں کوئی خاص قسم کا لیڈی بلاف اس میں یوز نہیں کیا اس کے جو انڈکیٹر کافی فلیکسیبل ہیں جی دوستو بات کرتے ہیں اس کا میٹر آپ دیکھ سکتے ہیں سیمپل اینالوگ میٹر ہے اس میں ٹاکو میٹر کا اپشن دیا گیا کوئی پٹرول کیج وغیرہ کا اپشن نہیں دیا گیا اس کی اگر رائٹ اسمپلی کی بات کریں تو اس پہ سیلف سٹارٹ کا بٹن لائٹ آن آف اور انجن کل سویچ کا بٹن دیا گیا ہے جبکہ اس کی لیفٹ اسمپلی میں آپ دیکھ سکتے ہیں پاس کا بٹن یعنی انڈیو پر کا بٹن اور لائٹ ہائی لو انڈکیٹر اور ہارن کا بٹن دیا گیا ہے اور اس کی چوک بھی اسی سائٹ پر دی گئی ہے واقعی بائیک کی جو پرنٹ کوالٹی ہے کافی زبردست ہے اس کی فیول ٹنگ کپیسٹی بات کریں تو نون لیڈر اس کی فیول ٹنگ کی کپیسٹی ہے فرانٹ انڈ بیک شاکس ہوئر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بیک لائٹ کی طرف آئیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت لائٹ بنائی گئی ہے اس کی اور جو بیک مٹ گارڈ ہے ہارٹ پلاسٹک کا ہے بلیک کلر میں ہے جس کے اوپر ایک ریفلیکٹر بھی لگایا گیا بیک آئر کی آپ گریب وغیرہ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی کھولٹی کا ڈائرز میں یوز کیا گیا ہے اور اس کے آلائی ویلز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سترہ انٹ میں اس کے آلائی ویلز یوز کیا گئے ہیں اور ڈرم بریکس کے ساتھ ہیں اس کی سیٹ کافی کمپٹیبل ہے بائیک بہت زیادہ سیمپل ہے اس کے گرافیکس بہت ہی سیمپل ہیں اس کا انجن آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی کھولٹی کا انجن اس میں یوز کیا گیا ہے اگر اس کے گئر ٹرانسمیشن کی بات کی جائے تو یہ فور سپیڈ گئر ٹرانسمیشن ہے اس بائیک کی اور اس کا انجن جو ہے یہ ایک سو تیرن سی 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 ہے سنگل سلنڈر ائر کولڈ انجن ہے باقی اوورال بائیک بہت اچھی ہے بہت سیمپل بائیک ہے اور زیادہ بڑی بھی نہیں ہے نارمل سائز ہے اس کا سی ڈی سیونٹی سے تھوڑی سی بڑی ہے لیکن آرام دے کے لحاظ سے یہ بائیک بہت زیادہ آرام دے سفر کے لئے بہت ہی اچھی ہے باقی اس کی سیلسٹارڈ موٹرو گیرہ اور اس کی آپ انجن کی بلٹ ان کوالٹی آپ دیکھ سکتی ہیں یہ بائیک سیلف اور کیک اس میں دون اپشن دیئے گئے ہیں جی دوستو اگر اس کی پیٹرول ایوریج کی بات کی جائے تو پینتالیس سے پچاس کلومیٹر پر لیٹر دینے کی سالائیت یہ رکھتی ہے بائیک کی بلٹ ان کوالٹی بہت زفر دست ہے اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے بائیک بہت آرام دے اور بہت ہی اچھی بائیک ہے لیکن اس بائیک کا جو مسئلہ ہے وہ ہے اس کی ری سیل اور دوسری نمبر پہ اس کے سپیر پارٹس اس کے سپیر پارٹس ایک تو عام مارکیٹ میں آسانی سے نہیں ملتے اور اگر ملتے بھی ہیں تو اس کی پرائس بہت زیادہ ہائی ہے مثال کے طور پر ہم بات کرتے ہیں اس کی ہیڈ لائٹ کی تو اس کی ہیڈ لائٹ کی جو پرائس ہے چودہ ہزار پہ ہے جو کہ باقی بائیک کی نسبت بہت زیادہ ہے اس لئے یہ بائیک اتنی کامیاب نہیں ہو سکی اور لاسٹ میں بات کرتے ہیں اس بائیک کی پرائس کے بارے میں اس کی پرائس ایک لاکھ بہتر ہزار پہ ہے دوستو اگر ابھی تاک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کو خیال رکھیں اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ